اسلام علیکم کیا آلہ سب کا حمال عمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک آج میں یہ گاجر کے حلوے کی ایک اور ریسپی بتا رہی ہوں یہ تھوڑا سارا ڈیفرنس ٹائل ہے آپ نے پہلی میری ریسپی دیکھ کی ہوگی جس میں کہ میں بلکل بھی دودھ شامل نہیں کرتی تو یہ میں نے گاجریں جو ہیں وہ قدوکش کر لیے اور اس طفح یہ میں نے گاجریں ہاتھ سے قدوکش کیے یہ میں نے مشین استعمال بلکل نہیں کی اور یہ کم از کم یہ جو ڈائی کلو گاجریں ہیں اور اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا لیٹر سوری ایک لیٹر جو ہے دودھ ڈال دیا تھا اور اس کو کھنے پکنے کے لیے رہا تھا اور تھوڑی ترے بعد میں چمچہ چلا رہی تھی کہ حالانکہ میرا یہ نون سٹک پین ہے لیکن پھر بھی میں چمچہ چلا کے تو اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا رہے گی یہ اتنی میں نے باریک گاجریں کی ہیں کہ یہ باقی پہلے والے گاجر کی حلوے کہ بنیسپت جلوی جو ہے وہ یہ پک جائے گا اور مجھے یہ ڈار ہے کہ دودھ نہ اوبل جائے تو اس لیے میں بار پر دیکھ رہی تھی تو اب دودھ کو اوبالا آ گیا تو میں نے اس کو ہلکی آگ پہ رکھ کے تو اس کو میں پکا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ابھی تک پک رہے اور دودھ بھی ابھی اس میں کافی ہے مجھے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ دودھ اس کا ہتم نہ ہو جائے اور گاجریں گال نہ جائیں اور دودھ جو ہے جب کم ہوگا تو میں پھر اس کے اندر چینی ڈال دوں گی اور شگر جو ہے وہ میں ہم جتنا میٹھا کہتے ہیں اسی کے حساب سے ڈالوں گی نہ ہی بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم تو اس حساب سے دیکھیں دودھ ابھی کافیات تک کم ہو چکا ہے اور گاجریں بھی گال چکی ہیں تو میں نے اس کے اندر چینی ڈال دیا یہ ڈائی کپ گاجریں تھی اور سوری ڈائی کلو گاجریں تھی اور اس میں میں نے تقریباً ایک پورا کپ اور ایک تھری کورٹر کپ میں نے چینی کا ڈالا تھا تو یہ میرے حساب سے بلکل ٹھیک تھا تو اب یہ دیکھیں کہ بلکل ابھی دودھ جو ہے ایک نام سا رہ گیا ہے تو پھر بھی میں اس کو کیا کہتے ہیں میں چولہ بان کر کے چلی گئی تھی کہیں جانا تھا میں نے تو پھر دوبارہ میں نے آگے دن چار گھنڈے کے بعد تو پھر اس کو میں نے دوبارہ پکایا تھا تو اس کو میں نے ابھی فل لاکھ پر رکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑا بہت دور رہ گیا تو وہ بھی خوشک ہو جائے اور اس کے اندر میں نے پھر آدھا کپ جو ہے اصلی گئی ڈال دیا تھا اور اس کو میں اچھی طرح اب بھونگ لوں گی اس کے بھی بنائی ہونی چاہیے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا اچھا آپ کا گاجر کا حلوہ جو ہے اچھا بنے گا اس وقت آپ کو لاغ رہا ہوا کہ بہت زیادہ اس کے اندر گئی ڈال چکا ہے لیکن جب ہم اس کو پکائیں گے تو بلکل بھی اس میں گئی زیادہ نہیں ہے بھی اس میں تھوڑا بہت دودھ بھی تھا تو اس لیے اس کو ایسا لاغ رہا تھا تو جب جو ہی دودھ جو ہے خوشک ہوتا ہے تو یہ جو ہے اور یہ گاجریں جو ہے وہ بننے بھی آتی ہیں تو پھر اس کا بہت اچھا ٹیکسچر بھی ہوتا ہے اور بلکل بھی جو گئی ہے بلکل بھی اتنا محسوس نہیں ہوتا اور یہ بھی میں نے چار جو ہیں چھوٹی علاچی لے کے ان کے دانے نکال کے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کے علاوہ میں کوئی میوہ وغیرہ نہیں ڈالتی جیسے بدم پستہ وغیرہ میں نہیں ڈال دی جن اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال دی تو اس ٹائم پہ آپ کچھ بھی بدم یا پستہ کچھ بھی آپ نے ڈالنا ہے میوہ تو وہ ڈال دیں اور یہ پھر میں نے اس کے اندر اینڈ میں کریم ڈال دی ہے کریم جو ہے تقریباً ایک 250 گرام کی میرے پاس بوٹل پڑی تھی تو وہ میں نے ساری تقریباً ڈال دی تھی تو اب اس کو میں اچھی طرح ہلال ہوں گی ہمارا گجریلا بلکل ریڈی ہے تو اس کو میں مکس کر لوں گی کام از کام اس کو دو تین منٹ کے لیے میں چمچا چلاؤں گی تو ہمارا جو حلوہ ہے وہ بلکل ریڈی ہے اگر میری یہ والی ریسپی بھی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ